راورپنڈی میں مانسون کے دوران سلاب کا بائیس بننے والے نالا لئی پر سلاب اور پانی کے اتار چڑھاؤں کی پیش کے اطلاع دینی والا خودکار نظام چوری کر لیا گیا پاکستان میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ذرہ انتظام خودکار نظام سے آخری آن لائن پیغام 18 جولائی کے رات 12 بچ کر 47 منٹ پر موصول ہوا تھا مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات بتائیں گے مائنوائند احمد بھٹی جی اس وقت میں موجود ہوں نالا لئی کے اکٹاریاں پل کے مقام پر جہاں پر پاکستان میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کا وارٹر لیول گینج اسٹیشن نصب ہے اور 2007 میں جاپان کی تنظیم جائکہ نے یہاں نصب گیا تھا 18 جولائی کی رات 12 بچ کر 47 منٹ پر آخری پیغام نشر ہوا جو میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کو موصول ہوا اور اس کے بعد کوئی پیغام نہیں ملا جس پر اگلے دن میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے یہاں دورہ کیا اور چیک کیا اندر تمام سامان جس میں بیٹریز سولر سسٹم تاریں الیکٹرونک ڈیوائسز موبائل سیمز اور موڈیم سمیت دیگر سامان چوری ہو چکا تھا جس کے بعد اب یہ سسٹم مکمل طور پر غیر فعال ہے اس چوری کی اطلاع پتھانا نیوٹون پولیس کو دی جس پر مقدمہ درش کر لیا گیا ہے خودکار نظام بعد ہونے کے باعث واسا کا عملہ اور دیگر ادارے اپنی ٹیم بھیج کر پیمائشی میٹر نصب ہے اس کو دیکھ کر وارٹر لیول کے حوالے سے اپنی رپورٹ تیار کریں گے اور اس کے بعد سیلاب سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے حکام کا کہنا ہے کہ اس نظام کی جلد بھالی کی کوشش کر رہے ہیں آنتا چند دنوں میں یہ نظام دوبارہ فعال ہو جائے گا موسیقی